سمجھاری بات دی پیار عشق یقین جانو قدیت اسی اپنے بزرگاں نو پڑھ لو نا میں تدی کہنا اہنا نو پڑھو گے تی پیار آئے گا جے امام مالک امام مالک چالیس سال درس حدیث دیتا کتنے سال چالیس سال آئے آئے کیا بات ہے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کسے نے نا فمدر صلی اللہ مدینہ پاک تو باہر نہیں گئے صرف ایک آج کی تھا کسے نے پوچھا امام مالک نو اہنا پیار کیتا مدینہ نا لبیا کیجئے کہا لگے خدا دی قسم کوئی رات ایسی نہیں جان دی جو حضور اپنا دیدار نہیں کرا دیا ہے اوہ اکھیا بلا کیا اکھیا نے جنہ نو نظر آن دے انہ نو کھڑ کے رہا کسے دوسرا نظر آن دا جے ہیں اوہ اکھیا بلا کیا اکھیا نے جیڑی نال حضور دے جڑ دیا نہیں اوہ جڑ جان دیا جیڑیا اکواری اونو لکھ موڑو کدی مڑ دیا نہیں اوہ اکھیا کچھ ایسا کر دے میری کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روحے جار آنکھوں میں انہیں نہیں دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں اوہ جوانوں کو تڑا پیدا کرو اوہ مدینہ آستے بھی رویا کرو اوہ حضور دی آج بھی رویا کرو اوڑ کڑا کوئی کنیکشن رل آئے انہوں سے بزرگ چلے گئے ہیں سمجھاری بات کی ہے میں جب پہلی دفعہ انٹرویو دینے کے لیے گئے ہیں امیریکن ایمبیسی میں تو میرے سے پیچھے ایک سٹوڈنٹ دا ہوتا ویزا نہیں لگیا ویزا نہیں لگیا تو باہر نکلے تو روندہ بھیازی ہے اوہ اللہ سے بندے ہو اے دی آستے روندے ہو مدینہ آستے رو کام ہوتھوں دے جی سمجھاری بات کی ہے ادھر سے سب کچھ ہوتا ہے تو ساں قدی دیکھے ہیں مذہبِ رحمت دعا کی تھے روخ مدینہ آل مفتیہ میں یارہان نیمی گجراتی لہ دینے کہ اندھے نے دکان دار دی دکان گلی دے اندر ہوئے نا تو انہیں بار بورڈ لائے ہوں دیتی اللہ آکے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے دسیاد ہے آج جمعہ رہا تھے قبولیت ہو دیئے سمجھاری کہاں دیجئے تھے تو میرا محبوب راضی ہے جسے مدینہ والا راضی ہے تو حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ لے ساری زندگی مدینہ پیار کیتا ہے اور کتنا پیار کیتا ہے سنو ذرا مدینہ پاک دیئے جی پرانی مارتا سنا پرانی انہوں چوم دے سن ایک بندہ کہنے لگا کہنے تھا اتنے بڑے علیم ہو کام کیوں کر دے یہ مہا مالک نے جی رہا جواب دیتا جملے دی طرف غور کرنا جے لیکن تُسی نا غور نہیں کر دے لانگ جندہ ہوتا جملہ میں تا انہوں سمجھانا چاہنا ہوں انہوں نے اینی آکے آ کہ ہوئے آئے کہنے نے ہو سکتا ہے اینی آکے آ ہوئے آئے کہنے نے ہو سکتا ہے کبھی حضور گزرے ہیں حضور کا وجود لگ گیا تانچوں منہ پہ ہیں اگووں کی کہنے دا سائل کہنے دا ہے اے تے بچیاں تا کام میں وڈے تا نہیں نا چال دے تے زودہ پھر وجود تنہی نا لگیا آئے گا وڈے تا نہیں نا کدھی دوانا لاکے چلے آئے اوہ امام مالک سن کہنے لگے ہو سکتا زودہ وجود نہ لگیا ہے ہو سکتا کدھی حضور گزرے ہیں دوارال تاکی لیا ہوئے انہیں پھر اگووں اور سوال قائم کی تا کہتا ہے آپ حضور بیان کرتے ہیں حضور جب چلتے تھے تو نگاہیں جو ہیں وہ تو نیچے ہوا کرتی تھی تو پھر دوار کی طرف تو نہ دیکھا ہوا اے ایسے یاد اوپر کر کے کہنا ہے سبحان اللہ حضرت امام مالک کہہ لگے چلو ہو سکتا زودہ نے نہ دیکھا ہو یہ تو پاسیبل ہے نا کہ حضور گزرے گے ہو دوار نے زودہ نتاک لیا ہوئے ہیں یہ تھا ہمارے بڑوں کا پیار ہے ہے ٹھیک میں جتنے بزرگ نے نا بزرگ جتنے وڈے نے چٹیاں داڑیاں لے یقین جانوں میں کہتے ہیں نا کو بہنا ہوئے میں نے بڑا لطفان ہے ساڑے نوجوان جان چھڑا دینے ہیں وہ نا کو بیٹھو نا کو بڑی بڑیاں شٹوریاں جے ساڑے وڈے بابیاں نہ ملے دے جی ساڑے بزرگاں نہ ملے دے جی آپ کو کیا ابھی بھی میں جن بزرگوں کے پاس بیٹھا تھا شاید وہ یہاں پہ ہوں تو میں نے ان سے پوچھا میں بزرگوں کو زندگی نے کی پایا ہے کہاں دے نا یار جال جائی زندگی ہے باقی سارے ایس دنیا دے لالچینے کو جنے جڑے بچے دیں سبک لاب گیا نا سبک لاب گیا کی نہیں نیا بزرگوں کو بیٹھ سنا نا میں اپنے استادنا دیکھ میں نے میری زندگی دا نا عمر میری بڑی تھوڑی ہے لیکن میں نے کم ذرفہ دی صحبت نہیں ملی ہے تھوڑی جی پاپولیٹی مل جائے نا تو بندہ دے ٹھیک دی کہنا سلام مجھے لیندہ سمجھا رہی بات کی کہ نہیں اللہ دے بندے ہو ساڑے نبی نا لو وہ ڈکڑا جی ہے وہ دو تو بات ہوئی بڑھ دینے نا حضور جی تو سلام لیندے سا نا جی تو تو اگلات نہیں نا کردہ سی میرے آقا نہیں ہنا تکڑ دیا ہے تیری ہر اداں پہ ہے جہاں سیدہ ہے جہان سارا تو پھر لے پاوے مدینہ ورگی فضاں نہ مل سیں حضور دے درجیا کوئی درجہان تے دوسرا نہ مل سیں اے پھولتے کلیاں بھی ہین سونے اے چن فلکدا بھی دیر سونا تو سارے سونے اکٹھے کر لے حضور ورگی اداں نہ مل سیں میں صرف یہ میرے جتنی نوجوان ہونا آپ کو صرف یہ دارد دینا چاہتا ہوں اپنی نبی دینال پکی وفا کرنی اور ایسی یہ کی دیتے رہے ہیں ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں ہمارے نبی جیسا سارے بولو ذرا ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں ہے وہ بانگے دو سینہ تان کے پیچھے نہیں اٹھنا بابا جی ایک جملہ کہندے سن بڑا لطفالہ کہندے نے دنیا جنی مرجعہ گچے لے جائیں ہم کی پوری دنیا پر اتنی ہی فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں زور کا پیان ہے اور جیسے نبی پاک دا ذکر ہوئے اپنا چھاڑ کے سٹیلی شپون آنا اے چھاڑ کے اللہ دے بندے ہو حضور دا ذکر نال نال کر رہے ہیں کوئی شرم کا دی ہے اللہ دے بندے ہو پالٹیاں دے نارے لام دے ہو تو اڑک گلیاں دی وادو جے پینڈا تک جان دی ہیں پھر نبی پاک دے نارے ہو میں دے ہو دے نا نکیبے محفل بھی ترلے پاندھا آئے گا نادخان بھی ترلے پاندھا آئے گا اینجا ہے کہ نہیں کوئی کرو جی کرو میں نہیں جی ترلے ترلے پاندھا میں تو انہوں پہلے اپنا آکے دہ 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 سے میں کہا بھئی کوئی بندہ میری گفتو کے دورانے بولے نہ باقی کوئی تیانہ سننے نہ سننے آگی اپنی ہے ٹھیک ہے نہیں میں انہوں دس ہو حضور دے ذکر چاہ اثر ہے کہ نہیں تو اسا نعرے لائے نہیں کہ نہیں صبحان اللہ دی صدا آئیے کہ نہیں آئی ہے تو مل کے پڑھے آکر ہوئے اینہ فیدہ ہوں دا جی تو انہوں مل کے پڑھن دا بزرگ ہوئے انہیں شیخ عبد المواہب شازلی رحمت اللہ تعالی عرب دنال کہتے ہیں میں ایک محفل میں گیا تو مجھے وہاں کے لوگوں نے کہا ناد سناؤ تو کہتے ہیں میں ناد پڑھی وہ ناد کی پڑھی ہے عربیچ پڑھی ہے کہ لو ایک شیر سنو سنانا وہاں عربیچ نا ناد شیر محمد بشر لا قلب شری بل ہوا یکوت بین الحجری پتہ ہے تو ترجمہ کی ہے پہلے ترجمہ سنو پھر سنانا شیر ترجمہ آئے جس طرح یکوت جرا پاندے ہو یکوت پتھر تو ہے لیکن دوسرے پتھروں کی طرح نہیں محمد بشر تو ہے ہاں جیسے بشر نہیں محمد بشر لا قلب شری بل ہوا یکوت بین الحجری آئے آئے دنیا تے آیا کوئی تیری نام نسال دار ایک دفعہ مل کے پڑھو پھر میں تو انجڑی اگلی گال سنا ہوں گنا جنہ نے پڑھے ہیں نا انہ آواز تے بڑی بڑی خوشکہ دریجی ہے دنیا تے آیا کوئی تیری نام نسال دا لب کے لے آوا کی تھوں لب کے لے آوا کی تھوں سوڑا تے رے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نام نسال مکھ چند بدر شاہ شانی ہے متھ چمک دلات نرانی ہے کالی زلفت اکھ مستانی ہے محمور کھی ہنمد بریان اس سورت نو میں جانا کھا اس سورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جان جہانا کھا سچ آنکھا تے رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیاں اون کہنا جے سارے ہاں نے اون اے واقت جے سبحان اللہ سبحان اللہ ماہ جمالہ کا ماہ اکمالہ کا ماہ اکمالہ کا ماہ احسانہ کا جملہ دیکھو کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا مشتاک کھیاں کتھے جالڑیاں دنیا تے آیا کوئی کہندے نے میں نے پڑا محمد باشر لا کل باشری بل ہوا یکوت بین الحاجری کہتے ہیں میں پڑھ کے اپنے گھر لوگ میرے نال پڑھ کے اپنے گھر کہتے ہیں رات کو نو زور خواب میں آگئے فرمایا ہو جہاں شیر نہیں پڑھے تو رات نو محمد باشر لا کل باشری راب نو اتنا پساندہ ہے قد غفر اللہ لکا ولی کلی من کالہ مآکا اللہ نے تینوں بھی باگ چھڑے آئے تھے جنہیں جنہیں آنکھ ہیں نا محمد جیسا کوئی نہیں اللہ نے انہوں بھی باگ چھڑے آئے ہیں اللہ دے بندے ہو اے گا کیدہ لڑھنا ہوئے ہیں ہنہیں دلیلہ مانگنیاں زور نور ہیں نہیں کہ نہیں ہیں ہنہیں نہیں ہیں نا اللہ دے بندے ہو انہیں وہاں پیار کارکے تھے دیکھو ہے سیرت ابن شام جمعیدی نشیست دے اندر یہ میں روایت سنائی ہے اتنا تو انلوت فائے گا اللہ دے بندے ہو نبی پاک نے سا بینوں نہیں موڑے آ دیکھو نا حضور علیہ السلام صاحبہ قرآن نے حضور دین نے حضور ایمان نے سیرت ابن شام پڑھ کے دیکھو جدو مکہ فتح ہویا نا نبی پاک علیہ السلام نے نا عام معفیدہ اعلان کی تھا حضور نے فرمایا معفی یہ چند لوگ ایسے ہنجرے زور دے بارج بکواس کا حردیسن اونا دے بارج زور نے فرمایا فاکتلوہم حیسو وجہ تموہم جدر ملتے ہیں نا ان کا سرطان سے جدا کرو اونا چیک ناسی کاب بن زہیر دا انہیں نا پتا لگ گیا کہ میرے آڈر جاری ہو گئے دینے ان جان بچانی سی انا کی کیتا چادر ہے کسی کے پاس انا کی کیتا پتا لگ گیا رہا ہی کہ صاحب بنوہ ڈر جاری ہو گئے نہیں تے انہیں میری تون لا دینی انہیں کی کیتا چھوپ کے آکے نا زور دی میں فلچ بے آگئے ایسے نہ چادر لیا کہنا کی کہندے نے کہتے ہیں بحمد عربی کعب کو پکڑ کے لے ہوں تو ماف کر دو گے آپ ہی کعب نے کہندے نے کعب کو پکڑ کے لے ہوں تو ماف کر دو گے فرمایا چادر ہٹا جا ماف کرنے چادر ہٹا جا ماف کرنے وہ جی تو ماف کی تا پھر کعب تے نانا رے پھر حضرت کعب ہو گئے پھر کہندے نے یا رسول اللہ ان میرا دل کر دا توڑی نات پڑا پہلے تے میں عبد بارج ان میں نات پڑنی ہے ان چھتی چھتی نا شیر سنا لگے زور نے فرمایا ذرا ٹھہر ہو امیم بلالہ اُتے بھائے کے سنا اُن اُتے بھائے کے جڑی نات پڑی نا اتاں بھی تُساں خوش ہونا ہے اے او نات جری حضور نے آپ سنیئے اے او نات میں تنور بیچے سنا لگا جئے حضور نے آپ سنیئے کہندے کی نے حضور نو دیکھ کے ان الرسول لنور حضور نو دیکھ کے کہندے پہنے ان الرسول لنور یستداء اُبِهِ مُحَمَّدُ مِعْسُّيُ فِي اللَّهِ مَسْلُولُ پتہ رہا تھا جمعہ کی یہ یا رسول اللہ تُس ہی نورو باقی جس جس انہوں چمک ملیئے نا تو اڑی وجہ نہ ملیئے اُبِهِ پتہ لگیا جا اللہ حضرت نے کیوں لکھے چمک تجھ سے پا آتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے سنیوں اے دے تیرے نا جے تُو زندہ ہے واللہ پڑھو سارے تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ میری چشمِ آلم سے چھپ جانے والے برستا نہیں دیکھ کر عبرِ رحمت بدوں پہ بھی برسا دے درسا میں والے ایک دفعہ یک زبانوں کے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے زہرینے خوش ہوئے انہاں آکھیا زہرینے نور کیا زہرینے اتنے خوش ہوئے نبی پاک نے نا اپنی چادر دی تھی کی دی تھی انہ میری گلت تیانہ سنی جائے تیانہ جنا تاک کے نور منے ہیں انہاں چادرہ ہیں جنا نے بغیر تاک کے منے ہیں سمجھے ہو جنہوں نے دیکھ کے نور منہ ہیں ان کو چادرے ہم تو بغیر دیکھے کہہ رکھے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے اینے نور تیرا سب گرامنا نور کا سبح تیبہ میں ہوئی برطا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا غطارہ نور کا مست بوغے بلبلے پر تیغ کلمہ نور کا جنا تاک کے نور منے ہیں انہاں چادرہاں تو پتہ جنا نے بغیر تکِ منے حضور نے فرمایا ایک دفعہ مبارک بعد ان کو جنہوں نے دیکھ کے کلمہ پڑا ہے سات مرتبہ ان کو جنہوں نے بغیر دیکھے کلمہ پڑا ہے لبےک یا رسول اللہ زندہ زندہ یقین جاننا تو ہم دوک ہیں ڈبیو اور بٹھا ہوا نا تو سانی اٹھنا اللہ دے بندے ہو نشا کر کے جو بندہ غیب ہو سکتے ہیں تو ہم دے پتے نہیں زکر جو کتنا سرے ہیں سمجھ یہی بات کی ہے آپ کو نہیں پتا یہ ذکر بڑا سرخت ہے کبھی کر کے دیکھو تو صحیح ہے یار جنا دے ذکر چینا سرے ہو نا دا چیتنا سرے ہو صحبہ کہندے ہیں سانو پوکھ لگیوں دیسی پوکھ پیار انہوں نے کیا ہے عشق انہوں نے کیا ہے اور اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا میرے محبوب نو اونج منو جس رہنا نے منی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَاقَدِحْتَدَوُ فرما فیر ہدایت لے بڑھیں جے اس طرح مانو جس طرح صدیق اکبر نے مانا ہے اس طرح مانو جس طرح فروقِ آزم نے مانا ہے اس طرح مانو جس طرح حضرتِ عثمانِ غنی نے مانا ہے اس طرح مانو جس طرح مولاِ کائنات حضرتِ علیو المرتضی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے مانا ہے اس طرح مانو جس طرح حضرتِ انس نے مانا ہے اے حضرتِ انس فتا کون نے دا سازو دے خدمت کی تھی کتنے ساز یہ بات بہت بڑھیا ہے مجھے پوری کائنات میں آپ کوئی ایسی مثال نہیں دے سکتے کہندہ دس سال زودی خدمت کی دیئے قدی نبی پاک نے اوف تک بھی منونی کیا ہے تھے میں دیکھے یقین جانو جنہوں نے ملازم رکھے ہوں دیں بس اوقات انہوں نے مہا پین دیئے گالہ نہیں کرنی ہے شروع کار چھڑ دیں تھا دیتے اللہ دے بندے ہو قدی اٹیک نہ کوئی مرجند ہے کئی ایسٹیڈنٹ کی مرجند ہے کیوں ملازمہ دیئے بدعا ہوا نہیں لے دی کہندہ نے دس سال میرے عزوز بارکچی خدمت کی تھی قدی اے بھی نہیں آنکھ ہے اے کم کیوں نہیں کیتا دس سال حضرت والا منو دسو یار جنہ نے اس نے یوسف نو دیکھے ہونا انگلیاں کٹیاں جنہ نے اے دعویٰ تکیہ نے جان قربان نہ کر دے تکی کر دیا جاننا نہ قربان کر دے تکی کر حضرت انس رضی اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام تو اسلام نے ایک دن پچھنے لگوائے ہیں جنہ نے نا پیالیچ خون سی جنہ نے فرمایا جاؤ کتے راکھا ہو اوہ در گئے اوہنا سوچے ہیں تھی رکھا گا کسی کا فردہ پیر نہ آئیے پھر رگے گے پھر سوچے لگے کہ یہاں رہتے کسی جانوردہ قدم نہ آجائے اوہنا کی کیتا سوچ دے سوچ دے نا زودہ جڑا خون مبارک سے وہ پی گئے سارے علماء موجود ہیں نا پوچھو خون پاکند ہے یا نا پاکند ہے نا پاکند ہے لیکن اے چونکہ مصطفاد آئے وہ پی کے نا تھی روڑی بارگا چکے تھی روڑی انہیں دیکھ کے نا کیا انس وہ کدھر رکھا ہے کدھر رکھا ہے کہاں نا یارسول اللہ میں ادھر ادھر ہی رکھا لگا ہاں میرے کو برداشت نہیں ہویا کہ صدا پیار نہ آجائے یارسول اللہ صاحبانو مخاطب کر گئے گئے وہ سنو جنہیں جنتی تکنے انہوں تکے اگری گال سنو اللہ دے بندے وہ مودسین نے لکھیا خون مصطفیٰ دی خوشبو حضرت انس دی دس پشتان تا کاندی رہی ہے جنہ دے خون چی اتنی خوشبو ہے انہ دے پسینے چی کتنی خوشبو ہے آج آج میں آپ کو جی بات بتا لگا نبی پاک علیہ السلام دانا لواب بھی دیکھیا گیا آقا علیہ السلام دا بول وہی دیکھیا گیا حضور دا فضلہ کسی نے نہیں دیکھیا حضور دا فضلہ نہیں کسی نے دیکھیا سمجھ دے فضلہ نہ ہے کسی نے نہیں دیکھیا کدھی سنے آئے جی کسی کو کدھی کہہ کوئے سنے آئے نہیں زندگییں گزر گئی ہیں عبداللہ بن عمر کہندے نے میں نو تمہنا پیدا ہی میں تکڑا ہے کہندے نے ایک دن نہ اتفاق نہ میں نبی پاک دن اللہ سفر کردہ پہ ایسی ہے آئے 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 کہندے ہیں نبی پاک انہوں قضائے آجت آئے حضور کہنے لگے تم یہاں پہ ٹھہرو میں جب کہہ قضائے آجت کر کے آئے کہتے ہیں ججب حضور نے قضائے آجت کر نہیں سی آلے دو آلے کوئی دوار نہیں سی ہے کوئی پتھر نہیں سی ہے روڑوں تے کھڑے ہوئے صرف نبی پاک انشارہ کیتا ہے دراخت بھی دوڑ دوڑ کے آندھے پہ لے کہتے ہیں انہوں نے یہاں کے پردہ کیتا نبی پاک نے قضائے آجائے کیتی واپس آئے میں آجائے کہتے ہیں میں بھی جانا ہے حضور مسکرائے سمجھتے گئے نا ساتھے آجائے جانا ہے کہا انہوں نے میں اتھے گیا انہوں نے نظر تے نہیں آیا لیکن خوشبوں ہاں بڑی آرہی ہیں واپس آ کے لوگ آنوں کہ انہوں نے کہتے ہیں لوگ کو جب میں اس مقام پر پہنچا مجھے ایسی خوشبوں آ رہی تھی جو میں نے کبھی پہلے سمیل نہیں کی سنو مولانا روم نجڑ یگے گال لکھی مولانا روم کہندے نے اسی کھائیے نا اسی جو کھائیے وہ اندر جا کے گاند بان جاندہ ہے حضور جو کھاندے نے وہ نور بان جاندہ ہوئے ہے تو حضور ہر اعتبار سے یار فخر کرنا چاہیے میں آپ کو بتاؤں مجھے سمجھ نہیں آتی ساڑھا آجدہ نوجوانہ اپنے نبی نفالوں کے انہیں کرتا میں نے بالکل سمجھ نہیں آتی ہے یقین کرو ہے پاہ جی پاٹیاں پینٹا انہوں نے پوہ چھڑی ہیں پاٹیاں شلٹاں گوریاں انہوں نے پوہ چھڑی ہیں حلے تک بھی تسی نہیں سمجھے کہ یار اسی کس قدر زینی غلام آ تو انہوں نے پتہ چینے کے ہوں گلانگے ایجرے ساڈنال دو سال بعد چین ازاد ہوئے اسی ایس ٹم تسی دیکھو ایمیرکا دی ٹکر دے اندر ہو آرہے ایس وجہ دنال انہوں نے اپنی ربائیات انہوں نے چھڑی ہیں اسی تاں زلیلوں نے پی ہیں اسی اہلے تک تاں زلیلوں نے دیکھو نا آئی ایم آف آیا ہے انہوں نے دیکھو ملک ساڈ ہے وہ آ کے چند لوگ کے اندر پینے گیس مہنگی کرو تو اڑے پی ہو دا ملکیں اندازہ کرو نا ملک ساڈ ہے ایسی کس قدر غلامہ کی ہو چوتھے ملکوں آ کے تاں انہوں نے گیس مہنگی کرو پٹرول مہنگا کرو یہ کرو مہنگا کرو فنانجہ کا ٹیکسل گاؤ تو پھر ساڈا دے نہیں نہ رہا ایس قدر ایسی غلامہ ساڈے بزرگاں نے جدو دی وہ سنبالی ہے کہ دیکھو ہم نے کبھی ازادی دیکھی نہیں ہے ازادی جڑی ہے نا والی بالکل ایسی نصردار نصردار نصر غلامہ پوان جس اہتواڑا جی ہو جائے روڑے منو اپنے ماننا دسیو ہے کسی دی ماں پہن بمار ہو جائے موٹ سکتا ہے لے کے لنگ سکتا ہے اب باہر لنگی یہ تھی ہے میں آن دے آئیس بندے نو کہن دا پہ ہمیں آئے کے چلو اسی تک کدی کدی آئیدہ وے آئی منو ایسی اللہ کے لیے سمجھ جڑے آن دے نہیں گرے بان کیوں نہیں پھڑ دے کھر بار پیرے تو ہی اپنے محلات بنا لیں ساڈے آس تو ہی روڑی نہیں بنا سکے ہے ساڈہ سارا سیال کو چنگیاں پلا سڑکا نے پوٹی دیا نے جیدے جان دے دیکھو اللہ دے بندی ہو تھے تو ہی پوٹ پوٹ کے بنائی جا رہے ہوئے تھے تو ہی اللہ دیکھو اب گوندلالہ روڑ دیکھو چونہ سیدھا مسافروں نے شکر شکر گھاڑالہ روڑ دیکھو جنا چار پنس سال تو میں نو ہو گنے آتی آن دے یار کم از کم اپنے آس تے لڑو اے کوئی سانوکر ہونی لیا آکے دن دے آئی ساڈے ٹیکس دا پیسہ ہوئے ہیں اسی ٹیکس دے نیا موبائل تے ٹیکس پٹرول تے ٹیکس گیس تے ٹیکس جیدی کیا چیزیں خریدنے ہوتے تو ٹیکس اپنے اندر ہی مت پیدا کرو یاد رکھنا مارت ایک دن جانا بھی ہے کم از کم اپنے حقوق نہ نہیں تے سکھو نا ہم ساڑھے پانچ سال بعد آگے صرف ایک سیل فی آن دی ساڑی ایم میں نے ساب دن آل پانچ سال تا پوٹ اسی پاچھنے پانچ سال اسی گالان کڑنے کم از کم غیرت ایمانی پیدا کرو یاد میں تو انہوں کہندہ پہلے ساڑی ایم نسلہ نے پوگت راجے ہیں اے جاری ساڑی اگلے نسلہ آرین اون جڑے ساڑے نوجوان نے پانچ لکھ پڑھا نکھا نوجوان پاکستان چھاڑ گیا چھوٹا فیگر نہیں پانچ لکھ پڑھا لکھیا لکھیا آنے پڑھا نہیں پڑھا لکھیا اور ان سے بات کر کے دیکھوں میں کیونکہ کرتا ہوں نا بات ہے ترکی میں گیا سعودی آگیا یوکے گیا میں اسے پوچھا ہوں پاکستان چھوٹا ہوں اے حالات ہو گئے اور سوڑا پاکستان وہ ملک سی ہے جنہیں جرمنی نے بھی کرزا دیتا سی ہے جنگ عظیم دو اچھے تباہ آیا سی نے جرمنی پاکستان نے کرزا دیتا سی ہے ایمیررز سب تو نمبر ون فلائٹ ہے کے نہیں کنے انہوں نے ٹریننگ دیتی سی ہے پی آئی اے دے انہیں ساڑا سا آبیا ہو گئے جو پیئے یہ دا دو صرف مینے دن در یعرہ لکھ ڈالر دا نقصان ہویا فیول آستے پیسے کوئی نہیں ہے ایسے آسے 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 کھلو گئے ہیں ان نکلا ہوئے ہیں چیزان تو نہیں تو میری یاد رکھے ہو گا ساڑی نسلہ نے پوگدنا جے ساڑی داستان تک نہ رہے گی داستانا چاہے اپنے آستے جی ہوئے ہیں نبی پاک آستے جی ہوئے ہیں دین آستے جی ہو پھر ایک ہو باران دیا نہیں کہ نہیں آن دیا اللہ تعالی صاحب دانا قبول فرمائے وآخر دان الحمدللہ رب العالم ہاں چودری ہاں چودری اللہ ویہاں